بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَصْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ عیت عاشر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ برگر کھانا نہیں کھایا اکثر فاقے پر فاقے کیے جاتے تھے اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ایک ایک مہینہ اس طرح گزارتے کہ گھر میں آگ بھی نہ لگائی جاتی تھی اور ہمارا کھانا کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا کتنا بڑا سبق ہے کتنا بڑا سبق ہے آج ہمارے گھروں کے اندر آج ہمارے اس محول اور معاشرے کے اندر دو وقت کا تین وقت کا اور تین سے بھی زائد اوقات کے کھانے گھروں کے اندر قسمہ قسم کی چیزیں پکتی ہیں اور کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور کتنا ہم اللہ کا شکر وجہ لاتے ہیں ہر آدمی کو سوچنل سے یہ ہر آدمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو کتنا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اگر گھر میں کبھی تنگ دستی آجائے فقر آجائے تو ایک دم ہماری زبانوں پر گلے اور شکوے آنے لگتے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی بے پناہ عزتوں سے آپ کو مالا مال فرمایا اس کے باوجود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاقع ہیں اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو سونا چاندی ان کے لیے بنا دیتا ان کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنتیں عطا فرمائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کو بھی اللہ پاک ان سے بڑھ کر سلطنتیں اور مال و دولت سے نواز سکتا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگستی کو اسی لیے اختیار فرمایا سبق ہو امت کے لیے نشان ہو کہ دیکھو تمہارا نبی بھی دنیا سے گیا ہے تو کئی کئی وقت کا کھانا انہوں نے نہیں کھایا کبھی بھوک ستاتی تو پیٹ پر پتھر باندھیا کرتے تھے کبھی کبھی اس کو سوچا کرو اپنے گھروں کے اندر کھانا کھانے کے بعد پہلے اس عمل کو سوچا کرو کہ ہم بروزانہ تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں دو بار کھانا کھاتے ہیں پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں بھی میسر نہیں تھی کس قدر تنگ دستی کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا لیکن زمان پر کبھی کلش اکبر نہیں آیا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اللہ پاک ہم سب پہلے عمل کرنا آسان فرمنا